اضافی دعا بھی مانگی تھی باقیہ یہ کہ آج سے پہلے میں اس دعا کی اصل عظمت کو اتنا نہیں سمجھ پایا تھا جتنا آج سنجھا یہ جو عظیم دعا ہے جس میں اتنی لجاجت اتنی ہمیلیٹی حضور نے اختیار کی ہے جس سے آگا کہ سوال نہیں ہے اللہم انی عبدوکا وابن عبدے کا وابن عمدے کا اے اللہ میں خود تیرا بندہ ہوں میرا باپ بھی تیرا ادنا غلام میری ماں تیری ادنا کمیس فی قبضتے کا میرا پورا وجود تیرے قبضہ قدرت میں ہے تیرے ہی اختیار میں ہے فی قبضتے کا مادن فی حکموکا میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے عدل فی قضاوک اور جو فیصلہ بھی تو میرے بارے میں کرے جو بھی کرے وہ عدل ہے انصاف ہے کہ ہرچ ساقی ماریخ این الطاف مادن فی حکموک عدل فی قضاوک ناسیتی بیدک میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے جہاں چاہے موڑ دیں یہ جو اپنی نفی ہے نفی اس اعتبار سے بھی اپنی انانیت کی نفی انی عبدوکا وابن عبدکا وابن عمتکا پھر اپنے وجود کی نفی اپنی مرضی کی نفی اپنے اختیار کی نفی فی قبضتے کا مادن فی حکموکا ناسیتی بیدکا عدل فی قضاوکا پھر دیکھئے واسطہ وہ دیا ہے جس سے اوچھا واسطہ ممکن نہیں اسالوکا بے کل اسمن ہوا لک قرآن مجید میں آیا نا فدوہو بہا وللہ الاسماعو الحسنہ فدوہو بہا اچھے نام اللہ کے ہیں اس کو پکارا کرو ان ناموں کی حوالے سے اب نام کہاں سے جمع کریں سارے ایک میں اسالوکا بے کل اسمن ہوا لک جو بھی تیرے نام سمیتا بہی نفسک جن سے تُو نے خود اپنے آپ کو معصوم کیا او علمتہو آہدم من خلقی یا تُو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا او انزلتہو فی کتاب یا وہ نام تُو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا اب استعصرتا بہی فی مکنون غیب اندک یا اس کو تُو نے خود اپنے خزانہ غیب میں محفوظ رکھا ہوا ہے تیرے وہ نام بھی ہے جو تُو نے کسی کو ابھی سکھائے ہی نہیں تُو نے اپنی کتاب میں کسی میں نازلیں نہیں کیے وہ تو تیرے خاص خدانہ خدانے کے اندر وہ ابھی در مکنون ہیں وہ ابھی تیرے پاس موجود ہیں یہ اس سے بڑا اب واسطہ کیا ہوگا مانگا کیا حیدرہ غور کیلے استداب میں یہ کر رہا ہوں پروردگار اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے میرے دل کا نور بنا دے نور صدری انتجر القرآن ربی قلبی میرے دل کی بہار ونور صدری میرے سینے کا نور و جلا حضنی یہ حضن جو جس سے کہ محمد دوچار ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ کیفیت جو ہے قبض کی اس کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اس قرآن کو جلا حضنی وزہاب حمی وغمی اور میرے حموم میرے تفکرات میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے یہ عظیم دعا آج صورت الدعا پر غور و فکر کرتے ہوئے ویسے تو میں تقریباً تیس برس سے اس دعا کا مبلغ ہوں اس لیے کہ جب میں نے یہاں کام شروع کیا تھا لاہور میں جو تقریریں کی تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے جو شائع شدہ ہیں اس پمفلٹ کے آخیر میں میں نے یہ دعا درج کی ہے یہ اصل میں کچھ مختلف احادیث میں ٹکڑے آئے ہیں کہیں کوئی ایک ٹکڑا کم ہے کہیں دوسرا کم ہے میں نے بڑی تحقید کر کے تمام لوایتوں کو جمع کر کے پھر اس کو مرتب کیا ہے اور وہ بڑی خوبصورت میں نے اس کی سیٹنگ کی ہے اور وہ اس کتابچے کے آخیر میں ہے اللہم انی عبدو وابن عبدک وابن آمتک فی قبضتک ناصیتی بیدک مازن فی حکمک عدل فی قضاو اسئلوک بکل اسم سمیت بہی نفسک او علمتہو احدا من خلقک او انزلتہو فی کتابک او استعصرت بہی فی مکمون الغیب اندک انت جعل القرآن ربی قلبی ونور صدری وجلا حسن اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے اس ویڈیو کو ورس اپ اور فیس بک پہ شیئر کر کے اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں